ٹیگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹن فرم پاکستان بریکنگ نیوز، لیوز، اینڈ ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ہمارے کچھ قانون ساز، ای سی ایل سے خوف زدہ اور بیرون ملک جانے کے لیے بے چین کیوں ہیں کہ ریاست پاکستان کو طاقت بر اور اداروں کو مضبوط بنانا چاہتی ہے ایرال حسن مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ حکومت نے چھ ماہ میں مرگی اور انڈے کے علاوہ کچھ نہیں کیا ہے کہ بجٹ نہیں بلکہ سنتی پیداوار بڑھانے کا پیکچھ دے رہا ہوں سنا قادم، کاؤکپ پارو کی، ایڈ جزال فکار، صوبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں کاؤکپ پارو کی، سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہائٹ نائنز وزیر اعظم عمران خان کا اسلاموفوبیا کے خلاف انگلیش چینل لانے کا احران زلزلے سے متاثر آبادی کا ہر ممکن خیال رکھا جائے گا آنی جیو مریم نواز کو کوٹ لکپت جیل میں بی کلاس الاؤٹ کر دی گئی پاکستان سٹی لنکا ون ڈے سیریز شہر قائد میں ٹرافک پلان جاری ملک میں ایک ساتھ نظام تعلیم کا مسئلہ حلوز حل طلب ہیڈلائنز آپ نے جانی خبروں کی تفصیل شامل کریں گے سپریک کے بعد موسیقی 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 managers and the self-employed worldwide to relocate to Canada. We can help you and loved ones back home live the Canadian dream. Do it once, do it right. ملا جیسا روشن اور کشادہ. بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی کال کرے. میں اپنے اوورسیز پاکستانی بہنوں اور بھائیوں کے لیے لا رہا ہوں ایک شاندار پروجیکٹ مدینہ مال انڈ ریزیڈنسی تفصیلات کے لیے رابطہ کیجئے شراز بدر 519-807-8771 ای میل کیجئے شراز at propertybrothers.com بولٹن میں خوش آمدید بولٹن کے آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ ترک صدر طیب اردوگان اور ملائشہ کے وزیر آزم مہترین محمد کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے انگریزی زبان میں ایک مشتر کا ٹی وی چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہمارے عظیم مذہب کی درست انداز میں ترجمہ نہیں کرے گا مزید احوال جان لیتے ہیں اس رپورٹ میں وزیر آزم عمران خان نے کہا ہے کہ انہوں نے ترک صدر طیب رجب اردوگان اور ملائشہ کے وزیر آزم مہتر محمد کے ساتھ مل کر اسلاموفوبیا کو روکنے کے لیے انگریزی زبان میں ایک مشتر کا ٹی وی چینل شروع کرنے کا فیصلہ کیا ہے جو ہمارے عظیم مذہب کی درست انداز میں ترجمہ نہیں کرے گا وزیر آزم نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا میری آج ترک صدر رجب طیب اردوگان اور ملائشہ کے وزیر آزم مہتر محمد سے ملاقات ہوئی ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ تینوں ممالک مل کر ایک ایسا انگریزی چینل شروع کریں گے جو اسلاموفوبیا سے جنم لینے والے چیلنجز کے مقابلے اور ہمارے عظیم مذہب اسلام کے حقیقی تشخص کو اوجاگر کرنے کے لئے مختص ہوگا وزیر آزم نے کہا اس چینل کے ذریعے ایسی تمام غلط فہمیوں جو لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف یک جا کرتی ہیں کا ازالہ کیا جائے گا توہین رسالت کے معاملے کا سیاق و سباق درست کیا جائے گا توہین آمی اس مواز سے مطالق باقاعدہ آگاہی فراہم کی جائے گی وزیر آزم نے مزید کہا کہ دنیا کو تاریخ اسلام سے روشناس کرانے اور اسلام کی تاریخ سے واقفیت کرانے کے لئے سیریز اور فلمیں بنائی جائیں گی اور میڈیا میں مسلمانوں کے وقف حصے کا احتمام کیا جائے گا سابق وزیر آزم نواز شریف کی صحبزادی مریم نواز کو کوٹ لکپت جیل میں بھی کلاس اللوٹ کر دی گئی مریم نواز کو تاحال ٹی وی اور اے سی فرام نہیں کیا گیا مریم نواز کو گھر سے کھانا مگوانے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ اے سی ٹی وی کی اجازت طبی بنیاد پر دی جاتی ہے مسیح چانتے ہیں سپورٹ میں سابق وزیر آزم نواز شریف کی صحبزادی مریم نواز کو کوٹ لکپت جیل میں بھی کلاس اللوٹ کر دی گئی مریم نواز کو تاحال ٹی وی اور اے سی فرام نہیں کیا گیا تفصیلات کے مطابق ذرائقہ کہنا ہے کہ مہکمہ داخلہ کی اجازت سے سابق وزیر آزم نواز شریف کی صحبزادی مریم نواز کو کوٹ لکپت جیل میں بھی کلاس اللوٹ کر دی گئی مریم نواز کو بھی کلاس میں دستیاب سہولتیں فرام کی جائیں گی ذرائقہ کہنا ہے کہ مریم نواز کو تاحال ٹی وی اور اے سی فرام نہیں کیا گیا جبکہ کولر کرسی میز میٹریس کتابیں اور گھر سے اشیاء منگوانے کی اجازت ہے مہکمہ داخلہ کی ذرائقے مطابق مریم نواز کو گھر سے کھانا منگوانے کی بھی اجازت دے دی گئی ہے جبکہ اے سی ٹی وی کی اجازت طبی بنیاد پر دی جاتی ہے اس سے قبل جیل انتظامے کی جوانب سے سابق وزیراعظم نواز شریف کی صاحبزادی مریم نواز کی کوٹ لطپت جیل منتقلی پر خواتین بیرکی سفائی کے خصوصی انتظامہ کیے گئے ذرائقہ کہنا تھا کہ مریم نواز کی منتقلی سے پہلے خوشبودہ ڈینگی سپریے کرایا گیا اور خواتین بیرک میں نئے پردے لگائے گئے جبکہ بستر بھی رکھا گیا مریم نواز کا ایڈمن بلوک میں ابتدائی طبیعی معاینہ کیا گیا پھر جیل اندراج کیا گیا یاد رہے کہ اعتصاب عدالت نے چودری شوگر میلز منی لانڈرنگ کیس میں نیپ کی مزید ریمانٹ کی استدام مسترد کرتے ہوئے مریم نواز کو جوڈیشل ریمانٹ پر جیل بھیجوا دیا تھا جس پر انہیں کیمپ جیل منتقل کیا گیا وہاں خواتین بیرک نہ ہونے پر حکام مریم نواز کو کوٹلٹ پر جیل لے گئے جہاں نواز شریف اور حمزہ شہباز بھی قید ہیں کھیل کے میدان سے خبر شامل کر لیتے ہیں آپ کو بتائیں پاکستان اور سری لانکہ کے درمیان وانڈے سیریز کے دوران شہر قائد میں ٹرافک پلان جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق شائقین کرکٹ کو شٹل سروس کے ذریعے سٹیڈیم پہنچایا جائے گا میچز کے دوران پاکستان اور سری لانکہ کے درمیان وانڈے سیریز کے دوران شہر قائد میں ٹرافک پلان جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطابق شائقین کرکٹ کو شٹل سروس کے ذریعے سٹیڈیم پہنچایا جائے گا ڈی آئی جی ٹرافک جاوید مہر نے پریس کانفرنس کے دوران پاکستان اور سری لانکہ میں میچز کے حوالے سے ٹرافک پلان جاری کیا جاوید مہر نے بتایا کہ دو ہزار سے زائد افسرانو الکار اپنے فرائض سر انجام دیں گے پارکنگ اردو یونیورسٹی گرانڈ اور غریب نواز فٹبال گرانڈ میں ہوگی ایکسپو سینٹر اور رانو لیاقت گررز کولیج کو بھی پارکنگ کے لئے مختص کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ شائقین ایک کرکٹ کو شٹل سروس کے ذریعے سٹیڈیم پہنچایا جائے گا میچز کے دوران متبادر راستوں کے بھی انتظامات کر لئے گئے بی آئی جی ٹریفک کا مطابق کارساز اسٹیڈیم روڈ اور نیو ٹاؤن کا متبادر راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں نیپا لیاقت آباد حسن اسکوائر پیپلز شرنگی اور یونیورسٹی روڈ پر بھاری ٹریفک کا داخلہ ممنوع ہوگا خیال رہے کہ سری لنکن کرکٹ ٹیم ستائیس ستمبر سے نو اکتوبر تک پاکستان میں موجود ہوگی سری لنکن ٹیم کے دورے میں تین ونڈے اور تین ٹوینٹی ٹوینٹی میچز کھیلے جائیں گے تین ونڈے میچز ستائیس انتیس اور دو اکتوبرکو نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں کھیلے جائیں گے جبکہ ٹی ٹوینٹی میچز پانچ سات اور نو اکتوبرکو کزافی اسٹیڈیم لاہور میں کھیلے جائیں گے دونوں ٹیموں کے درمیان پیس سریز دسمبر تک ماخر کر دی گئی ہے ہمارا جو ٹرافک پلان ہے اس میں جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ تین دنوں کے اوپر میچز ہیں تو جو ٹرافک پلان ہے اس کے جو مین فیچرز ہیں اس میں ایک تو پارکنگ ارینجمنٹس کے حوالے سے بتانا ہے کہ جو جنرل پارکنگ ہوگی شائقین کے لیے کہ جو میچ دکھنے کے لیے آئیں گے چار پارکنگ ایریاز ہیں جو کہ آگا خان ہسپٹل کے سامنے واقع ہے یہ تمام وہی پارکنگ گراؤنڈز جو اس سے پہلے پیس سیل کے میچز میں استعمال ہوتے رہے ہیں اور جو لوگ میچ دکھنے آتے رہے ہیں ان کو اس ان روٹس کے اور ان پارکنگ ایریاز میں آنے کے حوالے سے جو راستے ہیں ان کے بارے میں اچھی طریقے سے آگائی ہے پاکستان میں شہری دیہاتی کیمرج مدرسہ کی تعلیم سمیت کتنے ہی درس کی تعلیم رائج ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں یقصہ نظام تعلیم کا خواب اب تک شرمندہ تابی نہ ہو سکا اس حوالے سے دیکھتے ہیں وقار حسین کی یہ خصوصی رپورٹ یہ ایک تلخ اور ناقابل فرموش حقیقت ہے کہ کسی بھی ملک کی ترقی کا دار و مدار تعلیم میں پناہ ہوتا ہے اور علم ہمیشہ محضب قوموں کی اولین ترقی رہتا ہے پاکستان میں شہری دیہاتی کیمرج مدرسہ کی تعلیم سمیت کتنے ہی ترس کی تعلیم رائج ہے لیکن بدقسمتی سے ہمارے ملک پاکستان میں یقصہ نظام تعلیم کا خواب اب تک شرمندہ تابیر نہ ہو سکا پاکستان میں تعلیم کا معاملہ بڑا عجیب و غریب ہے طبقاتی نظام تعلیم معاشری کی وحدت کو پارا پارا کر دیتا ہے جو کہ تعمیر و ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ بنتا ہے انپڑ ہونا عیب نہیں ہے تاہم جائل ہونا سب سے بڑا عیب ہے اقوائم متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بنیادی تعلیم کے میدان میں حداف کے حصول میں پچاس برس جبکہ سانوی تعلیم کے میدان میں ساٹھ سال پیچھے ہے ہماری عبادی میں نوجوانوں کی درداد بہت زیادہ ہے یعنی کل عبادی میں گیارہ کروڑ تیس لاک نوجوان ہیں جو کہ کل عبادی کا 65 فیصد بنتا ہے ناکس بنیادی تعلیم فنی تربیت کا فقدان اور سکولوں میں بچوں کا داخلہ نہ ہونا لمحہ فکریہ ہے معاشرے کے ہر فرد کو تعلیم کے ذیور سے عراستہ کرانا ریاست کی ذمہ داری ہے لیکن سیاستدانوں کے بچے جہاں مہنگے اور پوراسائش تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں وہیں ایک غریب شہری جس کے ووٹ سے سیاستدانی وانوں میں پہنچتے ہیں اس کے لئے سرکاری سکول میں بھی بچے کو تعلیم دلوانا انتہائی کٹن ہے تو نظام تعلیم یقصہ پورے پاکستان میں اگر ہم چاہیں تو ہو سکتی ہے اس کی نیت سب سے پہلے ہمیں اپنے نظام تعلیم کے سسٹم کو دیکھنا ہوگا جو عرباب اختیار ہیں جو پاور میں ہیں ان کو چاہیے کہ وہ تمام جو کچھ بھی ہیں سیاسی معاملات ہوں وہ سب رکھیں ایک طرف پرسنل چیزوں کو رکھیں ایک طرف چیزوں کو رکھیں اجتماعی اجتماعی چیزوں کو سامنے رکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا اگر ہم آج تعلیمی میدان میں تیع کیے گئے حداف کے حصول کے لئے کوششیں شروع کر دیں تو ہمیں بھی ترقی آفتہ ممالکی صفوں میں کھڑا ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا مزید قبروں کو بھی بولٹن کا حصہ بنائیں گے مگر اس چورٹ بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسمنٹ کر رکھی ہیں اگر وہ لوگ آپ کے لئے ہار لے کے نہیں کھڑے جب تک انشاءاللہ ان کو ازادی نہیں ملے گی ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے تیگ ٹی وی پاکستان